تطرول ترا استغفراللہ استغفراللہ گائیڈز یہ ہے ہمارا تیسز کا ٹوپک اسلام علیکم گائیڈز ہواریو گائیڈز آپ کئیسے ہیں گائیڈز آج ہمارا آخری پیپر ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے ٹیچنگ پریکٹس پہ پھر ہم جا کے بچوں کو پڑھائیں گے سمجھا بھی گائیڈز اور گائیڈز پیپر تو ہوگا ساڑھے گیارہ بجے جو کہ ٹائم ہو چکا ہے سوا گیا سمجھ رہے با نہیں سمجھ رہے کوس ریڈکشن والا یہ تو آپ کو آتا ہے موسم دیکھیں ہمارے ابھی تک بارشیں سٹارٹ ہوئی نہیں ہیں پھائی سال آباد آپ کیا بارش ہو رہی ہے میں نے سنا ہے بہت ہیوی والی بارش ہو رہی ہے او مائی گوڈ پھائیڈز یہ دیکھو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے چھوٹنگ مٹیریل تیار کیا یہ مٹیریل تیار کیا ہے نالا ایک بچے ہیں پڑھتے ہیں نہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں پھر لکھ دیے کسی ادھر لکھاوا ہے ادھر جالا لکھاوا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ فول پیپر کی تیاری کی ہوئی لوگوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوارا بھرہ ورڈ ہے گائیڈز پیپر ختم ہو گئے ہمارے آخری پیپر تھا کونسے فٹا سٹک نہیں کی تاری فٹا یہ چاہیے بکھار رہا ہوں بلوک بنانے دو گائیڈز یہ ہے ہمارا ٹیسیز کا ٹوپک ٹھیک ہے نا آپ کو کیا ٹیسیز بنوان کے دینا جی ہاں گائیڈز نے میں ٹیسیز بنوان کے دینا گائیڈز یہ رائٹنگ دیکھیں کتنی پیاری رائٹنگ ہے ہمارا شب ہوا گائیڈز آپ مجھے ریڈ فلیک کہتے ہیں یہ چیک کر رہی ہے یہ دیکھو ایک دو تین چار مونہ پیچھے ہے ٹھیک ہے نا ہم گروپ میں ہوتے ہیں آپ کو غلط نہ سکتے گائیڈز ہماری جی آئی گائیڈز بارش ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے چلو نماز پر چلتے ہیں can you see the rain گائیڈز ینیورسٹی کا ویو دیکھ رہے ہیں الٹرا وائرڈ بے کتنو پیاری آرہی ہے کتنو پیاری آرہی ہے اوہ مائی گوڈ ماشاءاللہ 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 استغفراللہ 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 کچاب ٹو بیوہ جا دی بارش ہو رہی ہے بہت چیز بارش ہو رہی ہے تو اس تپتوں تی راہوں میں تو اس تپتوں تی ترہاں بثل جاتا ہوں بارش تی تطروں تی ترہاں اور ویکنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا تو ہم ہوسٹرلائز کیا کام کرتے ہیں وہ میں آج آپ کو سارے دکھاؤں گا اس کی منلسٹ بنائی ہوئی ہے کیونکہ کچھ کامی ایسے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں اس بارے میں منلسٹ بنائی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے کریں لیکن اس سے پہلے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ صبح سے میں صرف آدھا پراتھا کھایا اور کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تو جا کے پہلے کچھ کھاتے پیتے ہیں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے مغرب کی نماز میں نے پڑھی ہے بھی ٹھیک ہے پہلے کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپڑے کیسے دونے اور باقی سارے کام کیسے کرنا ہے یہ کام ہے جو میں نے کرنا ہے سارے شوارما میں کھانے نظر نہیں آیا میں کیا کھا رہا ہوں شوارما جسٹ ٹائم پاس اس کا ٹیسٹ کافی بیٹر ہے اچھا ہے ہم آگئے ہیں واپس کچھ کھا کے شوارما کھا کے ہم واپس آگئے ہیں ابھی ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے ہیں یہ کپڑے ہیں دونے والے ہیں اور اس طرف دونے والے وہ کپڑے ہیں ہے یہ سوٹ ہے اور اس طرف ہے دو تین سوٹ اور یہ شوز ہیں یہ صاف کرنا ہے یہ جو شوز رکھے ہیں یہ والے یہ بھی صاف کرنے والے ہیں ان کو بھی دھونا ہے اور یہ جو اور سینڈلز ہیں وہ ادھر سے اتارنے ہم نے کیونکہ یہ جو باکس کڑا ہوئے ہیں ادھر سے شوز اتارنے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میولز ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے ٹی گئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ لوگوں کے اندر بور جان نکال ہے یہ بھی ساف کرنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سائیں یہ والش ان کو بھی ساف کرنے اور پولش کرنے ہیں گھر جگن سی پوٹر گرم ہو چکا ہے ہمیں ڈالیں گے بکٹ میں تاکہ ہمیں کپڑوں کو ملانا پڑے یہ گرم پانی ڈالیں اور سرف ڈالیں اور کپڑوں کو بھرو کے چھوڑ دیں اور پھر ان کو نکال دیں اس سیمپل ویر تو واش ور کلوڈز ان آسٹل جیسے میں نے گرم پانی ڈالا ہے ہمیں سرف ڈالنا ہے تھوڑا سا ٹائنٹ پیکٹ سرف ڈال دوں سرف ڈال دیا نہ آر کے آپ کو دے گئے یہ بھی ریڈی ہے ٹھیک ہے بھی آپ اس میں کپڑیں ڈالیں تھوڑا سا ایک اور جگ پوٹر گرم پانی کا ڈالیں مکس کریں اور اس کو رکھ کے چھوڑ دیں اور سب آپ کو دو یا تین پانی سے چار پانی سے اس کو نکال کے کپڑے سوپنے کے لیے ڈال لیکن ابھی شوز کس طریقے سے ساف کرنا ہے سنیکر میں لے ہو چکے ہیں ابھی ان کو کس طریقے سے ساف کرنا ہے یہ جو اندر پانی تھا نا وہی لے کے آیا ہونا ہے اس کو بھی اس سے ساف کروں گا اور یہ برس شوز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ساف کرنا ہے اس کا پالش زیادہ لگ چکی ہے اس لیے ان کی جو لککو انوات تھراب ہو گئی ہے لگ بھی نہیں رہ دیکھو کیسے ہو گئے شکل دیکھو ان کی ابھی ان کو میں اسی طریقے سے ساف کروں گا اس کے لیے میرے پاس کپڑا ہے اور اس کو برش ٹھیک ہے کپڑے دالنے کے بعد ایک طرف اور ڈال گیا پانی کو جانتا نہ کریں ایسے کپڑے ساف نہیں ہو جانتے ہیں یہ کپڑے ساف نہیں ہو جانتے ہیں گائرز یو گن سی یہ یہ تھوڑے ساف نہیں ہوئے کیونکہ میرا دوست آگیا نیچے باقی ساف ہو گیا ہیں میں رات کپڑے نکال کر دیئے بڑت ہوئے نہیں تھے ابھی سالے سکھایا نہیں تھا سکھانے کیلئے ڈالیں ابھی ان کو سکھانے کیلئے ڈالیں آیا ہوں چھت پہ بک چھت پہ تو گائرز ہسٹرال میں جب ویکنڈ ہوتا ہے وہ کچھ اسی طریقہ دیکھیں ابھی میں اٹھا ہوں اٹھے ہی آیا ہوں میں آکے کپڑے دھویں کپڑے سکھنے کیلئے ڈالیں آپ اتنی گرمی ہیں فیصلہ باد میں اتنی ٹیٹ قسم کی گرمی ہوتی ہے اللہ معاف کریں یہ سین ہے چلو ابھی نماز پڑھ کر ناشتہ ٹائم ہو رہا ہے ایک ہو گیا چلو گائٹس چلتے ہیں کپڑے ہمارے پاس دھلے ہوئے ہیں ان سب کو ہم نے کیا کرنا ہے سب کو پانی لگا کے رکھ دیں گے اور اس طریقہ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا ڈیڑھ دو ہفتہ جتنا بھی چل سکتے ہیں ہفتہ چل سکتے ہیں تو ہمیں بیچ میں ویک کے بیچ میں کوئی تنگی نہ ہو کپڑوں کو اس طریقہ کرنے میں تین بجے آیا ہوں میں ناشتہ کرنے کے ٹیر یہ انہوں نے اپنا سالان دیا ہے جو وہ خود دکھاتے ہیں کیونکہ یہ پراتے ہیں ہائے گائٹس دوب اتنی تیز ہے کہ کپڑے میرے سارے ڈرائے ہو چکے ہیں چلو ان کو اتارتے ہیں ابھی گائٹس یو کین سی ایک دیکھیں ایک دو تین میں شام سے بیٹھا ہوں ان کو صرف پریس ہی کر رہا ہوں بڑی چیزیں پریس کرتا ہوں میں کپڑے اگر آپ نے پریس کروانے ہوں پیسے دے کے کروا سکتے ہیں گائٹس کچھ اور ہے نہیں کرنے کے لئے تو آج کا ویلوگ یہیں پھر ختم کرتے ہیں پھر ملتے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر سبسکرائب کیا ہے تو پھر وہ اس کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے تب تک رکھیں اپنا خیال پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے